نمشکار آدھ آپ دوستو تو چلے آج ہم آپ لوگوں کے لئے لاہی دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جہرنائیس ایک ایک گل کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دیش کے گرہ منتری آمیت شاہ کے بیٹے جے شاہ کی بی سی سی آئی سے چھٹی ہونے والی ہے بتا جا رہا ہے کہ اب بی سی سی آئی کے سچی اوپت سے جے شاہ کو ہٹایا جا سکتا ہے آگے اس کی پوری جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ہی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے راجستان کے اندر ہونے والے اپچناو سے پہلے بہت بڑے اُلڑ فیر ہو سکتا ہے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر جبردست بگاوت ہو سکتی ہے آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ہی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ جھار کھنڈ کے اندر حیمند سورین سرکار نے اپنا وشواس مت پاس کر لیا ہے ان کے پکش میں کتنے ووٹ پڑے ہیں اس کی بھی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ہی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ چھتیس گڑ کے اندر گو مانس رکھنے کے معاملے میں ایک آروپی کو گھرپتار کر لیا گیا ہے اس کا نام سن کر آپ چونک جائیں گے آگے اس کے نام کا خلاصہ بھی ہم کریں گے ساتھ ہی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ سپریم کورٹ سے ممتہ سرکار کو بہت بڑا جھڑکا لگا ہے سندیش خالی فساد کی سی بی آئی جانچ معاملے پر سپریم کورٹ نے اپنا بڑا فیصلہ سنایا آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ہی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اسرائیل اور جو ہے حماس کے بھی اس گازہ پٹی میں چل رہے ہیں مقابلے کے بیچ اب نتنیاہو کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اسرائیل کے اندر پیم نتنیاہو کے خلاف جبردرست بگاوش شروع ہو گئی ہے اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکو پر ترائیں کس طریقے سے اس کے ویڈیو فٹے تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اسرائیل کی سینہ نے ایک بار پھر اپنی ناپاک خرکتوں کو انجام دیا ہے جس کے چلتے سولہ سے زیادہ عام گازہ کے ناغری ختم ہو گئے ہیں آگے اس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ دی ساتھ کچھ اور اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں دوستو گازہ میں ایمیڈیٹلی سیس فائر ہونا چاہیے تو کومنٹ شیکشن میں سیس فائر ضرور لکھئے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی کبرگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کی کرکٹ ٹیم ابھی سکترہ سال کے بعد ٹی ٹونٹی ویسو کب دو ہزار چوبیس کا خطاب جیت کر آئی ہے ساؤت افریقہ کو سات رن سے ہرا کر ویسو چیمپئن ہمارے دیش کی کرکٹ ٹیم بنی ہے ٹیم انڈیا کے ویسو سیمپئن بننے کے بعد بی سی سی آئی سچی جے شاہ کو جیک پوٹ لگنے والا ہے ایسی خبریں سامنے آ رہی تھی لیکن اب جانکاری مل رہی ہے کہ بی سی سی آئی سے ان کی چھٹی ہو سکتی ہے کیونکہ جے شاہ کو لے کر کے لگاتار چرچائے ہو رہی تھی دیش کے اندر بھی تمام آواجیں اٹھ رہی تھی اور ایسا کہا جا رہا تھا کہ وہ ان کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے اس کے باوجود بھی ان کو اس طریقے کا پت دیا گیا ہے جس کے چلتے کافی لوگ سوال بھی کھڑے ملپ کرتے تھے لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ بی سی سی آئی سچی جے شاہ کی اب چھٹی ہو سکتی ہے یہاں پر کوئی دوسرا ویقتی بی سی سی آئی کے سچی پت پر بیٹھایا جا سکتا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی یہاں پر سامنے آ رہی ہے راجستان کے اندر ہونے والے ویدان صبح اپچناو سے پہلے ایک بہت بڑا اولڈ فیر بی جے پی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جس طریقے سے راجستان میں بی جے پی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے اس کے چلتے لگاتار قیاس لگائے جا رہے ہیں اور راجستان کی راجنیتی میں الگ الگ طریقے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اسکرین پر میں ایک خبر دیکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں راجستان میں جب بھی بھارتی جنتا پارٹی کا ذکر ہوتا ہے جنہیں راجستان کی راجنیتی میں میڈم نام سے پہچان ملی ہوئی ہے ان کا نام زمان پر ضرور آتا ہے حالانکہ اس بارویدان صبح اور لوگ صبح چناؤ میں ہی وہ کم ایکٹیو رہی لیکن اب راجستان میں پانچ سیٹوں پر ہونے والے چناؤ سے پہلے پارٹی آلہ کمان پردیش کے نیتا ان کے سمپرک میں لگے ہوئے ہیں راجستان کی راجدیتی میں حل چل تیج ہو گئی ہے پردیش کے مقی منتری بھجنلال شرمہ خود وسندرہ سے ملنے کے لئے ان کے آواز پر پہنچے ہیں بتا یہ جا رہا ہے کہ راجستان میں بی جے پی کے اندر دو گھٹ ہو گئے ہیں ایک گھٹ جو ہے کروڑی لال مینا اور وسندرہ راجے کا ہے دوسرا گھٹ جو سی ایم ہے راجستان کے ان کا ہے اور جو بی جے پی کے پردیش ان کا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بگاوت جب لگاتار بڑھتی جا رہی اس کو دیکھتے ہوئے اب راجستان کے سی ایم وسندرہ راجے سے ملنے پہنچے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کیا یہ گھٹباجی کم ہو پائے گی لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے ویسے سگیوں کا ماننا ہے کہ راجستان کے اندر بی جے پی دو حصوں میں ٹوٹ سکتی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے جھار کھنٹ کے اندر جو ہے ایک بار پھر ہیمن سورین کانگریز سرکار نے ویسواس مت پاس کر لیا ہے یہاں پر بی جے پی کے منصوبوں پر پانی فر گیا ہے کیونکہ بی جے پی نہیں چاہتی کہ جھار کھنٹ کے اندر ہیمن سورین مکمنتری بنے رہے حالانکہ ان کے خلاب ای ڈی پھر سپریم کورٹ چلی گئی ہے ان کی جمالت رد کروانے کے لیے لیکن اسی بیج خبر آ رہی ہے کہ جھار کھنٹ کے مکمنتری ہیمن سورین نے سوموار یعنی آٹھ جولائی کو ویدان سبا میں وشواس مت حاصل کر لیا وشواس مت پرستاؤ کے پکش میں پہتالیس ووٹ پڑے وہیں ویپکش میں شونی ووٹ پڑے ہیں بی جے پی ویدائق ووٹنگ کے دوران ویدان سبا سے واک آؤٹ کر گئے ووٹنگ سے پہلے وشواس مت پرستاؤ پر چرچہ کا جواب دیتے ہوئے ہیمن سورین نے بی جے پی پر جم کا نشانہ سادھا انہوں نے کینڈری ایجنسیوں کے درپریوں کا بھی آروپ لگایا تھا اور اب وہ پوری طریقے سے مکمنتری بن گئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جو ان کے اخلابی آج کیا لگائے گی اس میں کیا ہوتا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے چھتیس گھڑ سے جہاں پر دوستو گائے کے گوشت کو گھر میں اور گائے کے گوشت کے ساتھ ساتھ اس کے کئی انگوں کو اپنے گھر میں رکھنے کے معاملے میں ایک ویقتی کو ارشت کیا گیا ہے اس کا نام سن کر آپ چاؤں جائیں گے آگے بتاتا ہوں اس سے پہلے خبر دیکھئے ہیں چھتیس گھڑ گومانس رکھنے کے آروپ میں بودیش عرف شیر سنگھ کو گرفتار کیا گیا ہے آروپی کے پاس سے گائے کے سر پیر مانس اور چمڑا جبت کیا گیا ہے خیر یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک ہندو سنگٹن کے لوگ یہاں نہیں پہنچے ہیں اور کوئی پروشش کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہاں پر شیر سنگھ نے گائے کے پیر سر اور مانس چمڑا سمیت اپنے گھروں میں تمام اس کے پارٹس کو رکھے ہوا تھا اب اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی یہ تو نہیں ہے لیکن اس وقتی کو گومانس رکھنے کے آروپ میں پکڑا گیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو ممتہ بینرجی اور ان کی سرکار کو سپریم کورٹ سے ایک بڑا جھٹکا لگا ہے آپ اس خبر کو دیکھیں پشم بنگال کی ممتہ بینرجی سرکار کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا شیر سدالت نے بنگال کی سرکار کی اس یاجکہ کو خارج کر دیا جس میں کولکاتا ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دی گئی تھی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں سندیش کھالی میں محلاؤں کے یون شوشر جمین ہتیانے اور راشن گھوٹالے سے جڑے سبھی معاملوں میں سی بی آئی جانچ کا عدیش دیا تھا دراصل ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں سندیش کھالی معاملے میں محلاؤں کے یون شوشر جمین ہتیانے اور راشن گھوٹالے سے جڑے سبھی معاملوں میں سی بی آئی جانچ کا آدیش دیا تھا پشم بنگال سرکار نے سپریم کورٹ میں اس آدیش کو چنوتی دی تھی لیکن کورٹ نے سرکار کی یاچکہ خارج کر دی ہے یہ اپنے آپ میں ممتہ بینر جی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے اسرائیل کے اندر اب نیتنیہو کے خلاب جبردست بھگاوہ شروع ہو گئی آپ اس قبر کو دیکھیں اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ جاری اس بیچ جنگ کا ویرود اب اسرائیل میں ہی دیکھنے کو مل رہا ہے گاجہ میں وار شروع ہونے کے نو مہینے پورے ہونے پر اسرائیل میں پرجشنکاریوں نے دیش بھر میں راج مارگو اور ریلوے شیشنوں کو عورد یعنی روک دیا ہے پرجشنکاریوں نے پردان منتری بیجامن نیتنہو سے پتھ چھوڑنے کی مانگ کرتے ہوئے جم کر ویرود جتایا پرجشنکاریوں نے سنگرش ویرام کا وحان کیا ہے تاکہ ہماس کی طرف سے بندگ بنایا گئے لوگوں کو واپس لایا جا سکے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو ایک بار پھر اسرائیل کی سینہ نے گازہ کے اندر اپنی ناپاک حرکت کو انجام دیا آپ اس خبر کو دیکھئے گازہ کے ایک اور اسکول کے اوپر اسرائیل کی سینہ نے ایر شٹرائک کی ہے جس میں سولہ بے قصور گازہ کے عام ناگرک ختم ہو گئے ہیں خیر اس طریقے کی حرکتیں اسرائیل کی سینہ لگا تار کرتی چلی آ رہی ہے اس پر آپ کیا سوچتے آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا کہنا چاہتے کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چین کو سبسکرائب ضرور کریں